اس نظم کے لکھنے والے میرے بڑے بھائی مولانا حسین مسکی جامعی ہیں ان کی لکھی ہوئی نظم ہے اور اللہ کی توفیق سے اس کو پڑھنے کی وجہ سے میں اس کو میری وجہ سے یہ مشہور ہو چکی ہے اور اس نظم کے لکھنے کا مقصد جہز لینے والوں کے خلاف لانت اور ان کے خلاف تھوٹو کی گئی ہے اور میرے اس نظم پڑھنے کی وجہ سے یہ فقیر لوگاں جو تبلہ بجہ لے کو جمعرات جمعرات بھیک مگنے آتے نہیں اللہ کے نام پہ خاجہ کے نام پہ بابا کے نام پہ دے دا لوں یہ لوگوں کا فون آیا میرے پاس پہلے حادی بھائی کہا بعد میں مجھے آیا کیا بھائی آپ فقیران کے خلاف بول رہی نا میں بولیا آپ وہ فقیران نہیں بھکے فقیران کے بارے میں نظم پڑھی ہوں بھائی کہا آپ تو اللہ کے نام پہ دس روپے پانچ روپے لینے والے میں جن فقیروں کو نظم میں بولا ہوں سنہ لینے والے چاندی لینے والے اب آپ گھرے گھر جاگ اللہ کے نام پہ سنہ دے چاندی دے ہیرو ہنڈا دے اللہ کے نام پہ جہز دے ایسا پوچھتی گیا تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں میری اس نظم سے پہلے اس نظم میں جو فقیران کہا گیا وہ جہز لینے والے بھکے فقیران ہیں وہ گھرے گھر آ کر منگنے والے فقیر بابا نہیں ہیں اور اس نظم کے ذریعے آپ لوگ عبرات حاصل کریں اس کے علاوہ اور بھی نظمیں ہیں کئی کو ریبہ ہوں کرتا مردوں کے لیے کئی کو گیمہ ہوں کرتی عورتوں کے لیے یہ معلوم نہ وہ معلوم ان نظم کی زیادہ ڈیمنڈ نہیں کرتے دکنی زبان میں اسی نظم کی زیادہ ڈیمنڈ کرتے مولانا یہ پڑھو اب پڑھنے کا میرا ایک فائدہ یہ ہے وہاں کے عوام سے میں احد لے لیتا ہوں کہ بھئی آپ سنت کے مطابق شادی کریں گے نہ بول کر یہ ایک فائدہ ہے خیر میرا وقت اصل میں آدھا گھنٹہ تھا یہاں کے منتظمین نے اور آدھا گھنٹہ بڑھا دیا دستک تھا بولے نہیں مولانا ساڑھے دستک تمہیں خطاب کرنا لیکن وہ بھک کے فقیران ضرور پڑھنا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھک کے فقیران رے بابا بھک کے فقیران رے مارڈن فقیران رے بابا مارڈن فقیران رے نظرن علی کو شادی کرے با عزت کی برباد کرے با نظرن علی کو شادی کرے با عزت کی برباد کرے با پیسہ بھی لیے سننا بھی لیے غریب کا واخہ کون سننا رے تھو تھو بھک کے فقیران رے بابا بھک کے فقیران رے جب بھی بیٹی جوان ہوتی باپ کے دل پر چٹان ہوتی جب بھی بیٹی جوان ہوتی باپ کے دل پر چٹان ہوتی لے نہ چھوڑو دے نہ سیکھو نہ ہی تو جی نہ جنگل ہوتا رے تھو تھو بھک کے فقیران رے بابا بھک کے فقیران رے شادی سے پہلے کما نہ سیکھو شادی کے وسط جمع نہ سیکھو شادی سے پہلے کما نہ سیکھو شادی کے وسط جمع نہ سیکھو مرد کی زندگی جینا سیکھو خدا کی نظر میں شان ہوتی رے تھو تھو بھک کے فقیران رے بابا بھک کے فقیران رے جور کے ساتھ میں ٹی وی ہونا رسم بھی ہونا زیور بھی ہونا جور کے ساتھ میں ٹی وی ہونا رسم بھی ہونا زیور بھی ہونا ہونڈا بھی ہونا بونڈا بھی ہونا پھر بھی موں تیرا لنڈا ہوا نارے تھو تھو بھک کے فخرارے بابا بھک کے فخرارے نظرہ نہ لے کو شادی کرے با اپنی عزت آدھ کرے با نظرہ نہ لے کو شادی کرے با اپنی عزت آدھ کرے با پیسہ بھی لیے سننا بھی لیے اپنے موں کو چننا لگا لیے تھو تھو بھک کے فخرارے بابا بھک کے فخرارے نوے فخرارے بابا نوے فخرارے نیاشنل فخرارے بابا انٹرنیاشنل فخرارے جزاک اللہ خیرہ اب میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ میں سے جتے نوجوان ہیں کیا سنت کے مطابق شادی کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے بڑھے لوگ ہیں زیادہ ہاتھ اٹھائیں نوجوانہ ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ کون بھی ہاتھ اٹھائیں نہیں نجیب پورے فخیرانچ کیا ارے واہ ماشاءاللہ اب بڑھے لوگ ہیں ہاتھ اٹھاؤ ہم اپنے بچوں کی شادی بغیر جہز کے کریں گے بڑھے لوگ ہیں ہاتھ اٹھاؤ ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب کو سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق دے اگر ہم اپنی بچیوں کی بغیر جہز کی لانت کی سنت کے مطابق کرنا شروع کریں گے آج ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جو ہندووں کے ساتھ بھاگ کر مو کالا کر رہی ہیں اس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی ہم نے جہز لینا شروع کیا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیں امت مسلمہ کی غلطی خود امت مسلمہ کرتی ہے ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں نہ غلطی اس کے ذمہ دار ہم نوجوان ہیں ہم معاشرے والے ہیں جو جہز کی لانت پر لڑکیوں کا خون چوستے ہیں غریبوں کا ان کا ساتھ